اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دوستو شورٹ نیوز میں اس وقت بڑی افسوسناک اور بڑی چنتا جنگ فکر دلانے والی خبر آ رہی ہے آج تک کہ ہم کہتے تھے تو بڑی مرچی لگتی تھی لیکن اب اس وقت انٹرنیشنل فیمس ہیومن رائٹس جینوسائیڈ واج کے ڈاکٹر گیرگوری نے صاف طور سے بھارت پر یہ الزام لگایا ہے کہ بھارت میں مسلمانوں کے قتل عام کی تیاری ہو چکی ہے مسلمانوں کے جینوسائیڈ مسلمانوں کے قتل عام کی تیاری بھارت میں ہو چکی ہے اور انگریزی نیوز پورٹل مسلم میرر کے ریپورٹ کے مطابق ہندوستان کے پاس مزید نسل کشی کے قتل عام کے لیے تمام تیاریاں ہو چکی ہے اور ڈاکٹر صاحب نے سیدھا آر ایس ایس بی جے پی بجرنگ دل پر نشانہ ساتھے ہوئے کہا ہے کہ ہندوستان کے حالات یہ بتا رہے ہیں کہ ریپ کرنے والوں کو آزاد کیا جا رہا ہے مسلمان فیملی اور بچوں کے قتل کرنے والوں کو آزادی کے دن پندرہ اگست کے دن ایک طرف جھوٹ بولا جا رہا ہے پاکھنڈ مودی کا نظر آ رہا ہے کہ لال قلعے کی فصیل سے کہہ رہا ہے کہ محلاؤ کے سرکشہ اور سمان کیا جائے گا اور اسی دن تین گھنٹے کے بعد اسی کے گجرات کے گودرہ میں بلقیس کے ریپ کرنے والے اور اس کے گھر والوں کے قتل کرنے والے گیارہ ریپسٹوں اور قاتلوں کو آزاد کیا جا رہا ہے ایسی ہی ڈاکٹر نے صاف طور سے یہ بھی کہا ہے کہ جتنے واقعات مسلمانوں کے خلاف قتل کے ہندوستان میں ہو رہے ہیں ان قاتلوں مجرموں پر کڑی کاروائی نہیں ہو رہی ہے یہ حالات بتاتے ہیں کہ ہندوستان میں کچھ اچھا نہیں چل رہا ہے اور اس وقت مسلمانوں کے قتل عام کی تیاری شروع ہے اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں میں کہتا ہوں تو بڑا برا لگتا ہے بڑی مرچی لگتی ہے لیکن دنیا بھی اتم پر تھوک رہی ہے